ہم سمجھتے ہیں سیمانچل کے بچوں اتنا ہی محنت پر برے برے سیٹی ٹاؤن کے بچوں کو مات دے کر اس سیمانچل کا نان کو روسن کرنے کا کام کیا ہے جب بٹلا ہاؤس جاتا ہوں تو وہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کشنگنج میں ہیں سارے لوگ سارے بچے آتے ہیں جس کو ہم لوگ بہت دنوں سے دیکھا نہیں تھا دماغ سے بھی اٹھ گیا تھا بات وہ بھی آ کر ہمارا حال پرسس لیتا ہے اس بات کو دیکھنے کے بعد وہاں پر ہم لوگ کا کلیجہ بہت بڑا ہوتا ہے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کشنگنج اور کوچا دھامن کے اور میں جانتی ہوں کہ لائبری کا کیا امپورٹنس ہے لائبری میں جا کے پڑھنے کا کیا امپورٹنس ہے کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ موبائل سے پڑھنا انٹرنیٹ سے پڑھنا وہ اتنا فائدہ من نہیں ہے جو آپ لائبری میں جا کے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل پڑھائی کرنا وہ بہت الگ چیز ہوتی ہے لائبری کو یہاں پہ اتنا امپورٹنس نہیں دیا جارہا ہے لائبری کو یا نہیں ہو پا رہا ہے لائبری کیا ہے وہاں پہ کیا پڑھائی کیسے پڑھائی ہو رہی ہے کیسے پڑھائی کرنی چاہیے امپورٹنس پڑھائی ہے کہ لائبری ہونا ہمارے سماج کے لیے ہمارے سکول کے لیے ہمارے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گی کہ ایڈوکیشن کے بارے میں جب ایڈوکیشن سے جورے ہوئے ہیں میں خود ایڈوکیشن سے جوری ہوئی ہوں اور میں ایک اطارہ چلاتی ہوں میں گلز ہوسٹن چلا رہی ہوں جو آلائیت نام سے ہے کشنگنج میں میں بیٹیوں کے لیے کام کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں سماج کی بیٹیاں بھی آگے پڑھیں بیٹے آگے پڑھیں کیونکہ ابھی ہمارا country developing country ہی ہے مانا جاتا ہے developing country ہی مانا جاتا ہے developer کیون نہیں ہے کیونکہ ہم one to one آگے نہیں پڑھ رہے ہیں بیٹیوں کو اگر آگے بیٹیاں آگے نہیں پڑھ سکتے کیونہیں آگے پڑھ سکتے دیوچ کے موقعے پر تیچر کو جو سممانیت کیا جا رہا ہے ہم اس سممانیت سبھا میں اپستیت ہے سب سے پہلے یہاں کے ڈائریکٹر صاحب کا ہم آبھار ویکت کرتے ہیں کہ آپ نے دو سال کے بعد سارے چھاتر اور تیچروں کو بھی یاد دلائیا کہ سکھچک دیوچ ہم مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے اور یہاں پہ اپستیت جتنے سارے لوگ ہیں سب کو میرا سلام اسلام علیکم نمشکار آدھا سکھچک دیوچ پہلے بھی لوگ مناتے تھے اب بھی مناتے ہیں لیکن دو سال سے سکھچا ہی روک گیا تھا اور دو سال پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو سکھچکوں کا جو عزت ہوتا تھا تو اس عزت کو اب ہم student لوگ برکران نہیں رکھ پائے جس کے وجہ سے میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا میں بہت چھوٹا چونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسطر اب سکھچک کا اور اس کے ساتھ ساتھ student کا دونوں کا گھرنے لگا ہے quality of education بھی ختم ہونے لگا ہے کمی ہمارے اندر ہے ہم گارجل لوگ اسکول میں بچے کو تو بھیجتے ہیں لیکن ابھی جیسے بتایا انہوں نے کہ ہم اگر سلام خود گھر میں نہیں کرتے ہیں تو ہم expect بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ گھر میں آکے ہم کو سلام کرے گا تو اسی طرح سے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو ہم بچے سے کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ اسکول سے کیا ہومورک لے کے آئے کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں ہم بچوں کے پڑھتے ہیں کبھی بھی ایمانداری نہیں پڑھتے ہیں جس کے وجہ سے آج ہمارا علاقہ جو اتنا پیشے جا رہا ہے صرف education کے وجہ سے سکھچک پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں ہم ابھی باوق لوگ کبھی اس کے جانکاری لینے کے لئے اسکول تک نہیں پہنچتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج اگر ہمارا سماتھ اوپر آ سکتے ہیں اسکول کے سبھی سممانید ٹیچرز اور سٹوڈنٹس مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس ٹیچرز کے موقع پر آپ کے بیچ آنا ہوا آپ سے روبرو ہوا آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹیچرز جے ہم کیوں مناتے ہیں کہ یہ آپ کو پر اس کے اتحاس بڑھانا ہوگا کہ جو ہمارے دیش کے دوسرے راست پتی سرپلی رادہ کشنان جی تھے وہ بھارت کے دوسرے راست پتی بنے تو چکہ ایک بہت مہن بیتکتوں کے مالک تھے بہت پرے دارشنک بھی تھے بہت پرے بیدوان بھی تھے تو ان کے بارے میں میں چھوٹی سی جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارے سرپلی رادہ کشنان جی بہت ہی کم عمر میں پتن پتنگ کا کام شروع کر دیا تھے یعنی 22 سال کے عمر سے ہی بڑھانے کا کام وہ شروع کر دیا تھے وہ بہت ہی اچھے سکھچک تھے انہوں پہلے پرسیدنسی کولیگ مدراز میں پروفیسر رہے پھر وہاں سے کلکٹا آئے پھر انٹرنیشنل لیول پڑ انٹرنیشنل لیول پڑ ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پڑ کمبریز میں اکسپورڈ میں بھی پروفیسر رہے پڑھانے کا کام کی اور بہت اچھے راج لے تو بھی تھے آپ کو جب ہمارا درس میں سمیدان سوا بنا تھا اس کے میمبر بھی تھے وہ آپ کو ایک کہانی بتاتے ہیں سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو تالمیل ہوتا ہے جو ایک محبت ہوتی ہے سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں جب وہ پرسیدنسی کولیگ مدراز میں پروفیسر تھے جب ان کا ٹرانسپر ہوا کلکٹا اینورسیٹی کلکٹا اینورسیٹی آنا تھا ان کو تو اس جمانے کے جو اسٹوڈنٹ تھے اس دوڑ کے ان کو بولے کہ سر ہم آپ کو لے کے اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے تو وہ مانگے کہ چلو فیر ویل پاٹی دیکھ کر کے جب ان کو اسٹیشن چھوڑنے کا وقت آیا وہ باہر نکلے روم روم سے باہر نکلے جو دیکھتے ہیں بگی لگی ہوئی ہے لیکن اس پہ گھوڑا نہیں ہے تو ان کو آسچرد ہوا کہ بھئی یہ جا رہا ہے مطلب ان کو چھوڑنے کے لئے جائے گا لیکن بھوڑا نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس بولنے لگے کہ سر آپ بیٹھئے بگی پر تو کچھ کھینجے گا کون کو سر آپ بیٹھئے ان کو بہت سمبان سے بیٹھایا اور سبھی اسٹوڈنٹس ان کو کھینج کر کے اسٹیشن تک لے گئے گئے یہ تھی اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کی محبت اب وہ اسٹوڈنٹس کتنے محبت کرتے تھے اسٹیشن سے تو آج کے بچوں کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ٹیچر کے ساتھ ہم کو ٹیچر کا سمبان کی جن سے کرنا ہے اور ٹیچر کو بھی اپنے آپ کو کیسے بنایا رکھنا ہے ان کو بھی کیسے سمبان ملے اس پر بھی بیچار کرنے کی ضرورت ہے آپ کے